بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کتاب دیگر بہت سارے مدارس میں بھی پڑھائی جاتی ہے جو نون عرب ہیں ان کے لئے مدینہ یونیورسٹی میں بھی یہ کتاب نساب میں شامل ہے سلیبس میں تو آج ہم اس کا ڈیوائز کرنے جا رہے ہیں تو یہ ریویجن آپ کے پاس یہ پہنچے گا میں یہاں پر پوری ڈیٹیل سے نہیں آپ کو یہ کر پاؤں گا جو جتنا ہو سکے گا اتنا سمپ کروں گا خلاصہ کروں گا تو پہلا لیسن ہے ڈیمونسٹریٹیو ناؤن کے بارے میں کہ ڈیمونسٹریٹیو ناؤن اسے عربی میں کہتے ہیں اسماع الاشارہ جن کے ذریعے سے آپ اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں جیسے انگلیش میں آتا ہے آیڈ کیسے انگلیش میں آتا ہے آجا آجا آجسٹریٹیو رہز of nouns and verbs even verbs has a 14 forms اگر noun masculine ہے تو آپ کہیں سکتے ہیں اسی طرح بہت ساری دوسری چیز ہے لیکن اگر noun feminine ہے تو پھر آپ کو ہاظہ کی جگہ ہاظ ہی لانا پڑے گا noun feminine ہونے کا ایک سمبول یہ بھی ہے ایک سمبول یہ بھی ہے کہ اس کے آگے گولتا ہو جیسے ہم کہتے ہیں اس طرح کی جو nouns ہوتے ہیں ان کو feminine عام طور پر کنسیڈر کیا جاتا ہے تو یہ ہو گئی بات masculine اور feminine noun کی ہاظہ اور ہاظہی کے بارے تو یہ تھا this اگر masculine ہے تو ہاظہ اور feminine ہے تو ہاظہی اس کے بعد آتے ہیں ذالکا ذالکا قلمون ذالکا کتابون ذالکا جیدارون ذالکا بابون ذالکا مصباحون اس طریقے سے اور اگر وہ چیز feminine ہے تو آپ ذالکا کی جگہ تلکا لائیں گے جیسے تلکا حقیبتن تلکا شجرتن تلکا حقیبتن تلکا مکھواتن اس طریقے سے نام جب ہوں تب feminine استعمال ہوگا جیسے قرآن میں ہے اللہ تعالی حضرت آدم اور حضرت ہوا سے کہتا ہے کہ کیا میں نے تم دونوں کو نہیں روکا تھا اس درخت کے پاس جانے سے یہاں پر تلکا اس طرح پہلے پارے میں آپ پڑھیں گے یہاں پر حضرت ہی آیا کیونکہ تو یہ ہو گئی بات ڈیمونسٹریٹیو ناؤن کی اسماعال اشارہ کی اس کے بعد نیکس پیچ پہ آپ دیکھئے یہاں پر تو سب ایگزامپل دیئے ہوئے ہیں سیمپل سینٹینس کے سیمپل سینٹینس من سبجیکٹ اینڈ پریڈی کے حضر بیتن حضر سبجیکٹ بیتن پریڈی کےٹ اس کے بعد حضر مسجدن حضر بابن حضر کتابن حضر قلمن حضر مفتاحن مفتاح منس چابی کی حضر مکتبن ٹیبل کو بھی کہتے ہیں اور آفس کو بھی کہتے ہیں حضر سریدن بیٹ حضر کرسین this is a chair اس کے بعد نیکس پیچ پہ ماں حضر جب آپ اس کو سوال یا جملہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ ماں لگا دیتے ہیں ماں حضر یہ کیا ہے لیکن عرب میں آپ جائیں گے تو وہ ماں کی جگہ پر اش زیادہ استعمال کرتے ہیں اش حضر یہ کیا ہے تو یہاں پر دیکھیں ماں حضر حضر بیتن اس کے بعد احضر بیتن اہ منس یہ بھی interrogative sentence ہے لیکن تھوڑا سا difference دیسے انگلیش مم کہتے ہیں is this a house تو اسی طرح ا لگا دیں گے ا احضر بیتن is this a house اگر وہ گھر ہے تو آپ کہیں گے نام جیسے عرب لوگ کہتے ہیں ایوہ ایوہ means نام نام حضر بیتن yes it is a house ماں حضر حضر قمیسن اسی طرح اہ آدھا سریرن is this a bed تو جیدے گے یہاں پر کرسی ہے تو آپ کہیں گے لا حضر کرسی اہ آدھا مفتہ is this a key لا حضر قلمن یہ پین ہے ماں حضر what is this حضر نجمن نجمن جیسے قرآن میں ہے وَن نَجْمِ ایدھا ہوا ستاری کی قسم جب وہ نیچے اترتا ہے اور نجمن اس کو بھی بولتے ہیں عام طور پر جو اسٹار ہوتے ہیں فلم اسٹار ان کو بھی نجمن بولا جاتا ہے ویسے پروپن ناؤن آتا ہوں کے لیے ممثل اداکار ایکٹر لیکن چونکہ یہ بھی جیسے انگلیش میں ہم کہتے ہیں سوپر اسٹار اسی طرح نجمن بھی استعمال ہوتا ہے نجمن سوپر ایکسرسائز ہے تمرین مَا حَذَا حَذَا مِفْتَع مَا حَذَا حَذَا کِتَاب مَا حَذَا حَذَا قَلَم مَا حَذَا حَذَا بَاب مَا حَذَا حَذَا بَيْتُن مَا حَذَا حَذَا کرسی اس کے بعد یہ بھی ایکسرسائز نمبر ٹو التمرین الثانی اَحَذَا بَيْتُن is this a house نو لا حَذَا مَزْجِد اَحَذَا مِفْتَع is this a key نو this is a pen تو آپ کہیں گے لا حَذَ پَلَم اَحَذَا قَمِس is this a shirt so yes نعم حَذَا قَمِس اَحَذَا نَجْم is this a star تو آپ کہیں گے یس حَذَا نَجْم یہاں پر ایکسرسائز آگئی ہے اور اقرار وقت تو برید اینڈ رائٹ اس کے بعد ایک نئی چیز آتی ہے مَن حَذَا آپ دیکھو مَن حَذَا مَن حَذَا یہ شاید آپ کو ویسے رکھنا ہوگا دیکھیں آپ مَن مِن کون ارم لوگ اسے عام طور پر مِن کہتے ہیں مِن اِن آپ کون ہو کیونکہ وہ جو اسلام لینگویج ہوتی وہ بوکش لینگویج سے بہت کچھ ہٹکے ہوتی مِن ہوا یا مِن اس طور پر لیکن پروپر لینگویج میں مَن ہے قرآن میں ہے مَن ذَلَّذِي قَرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا کون ہے جو اللہ کو قَرْضِ حَسَنًا دے گا مَن ذَلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اللَّهِ بِعِذْنِ کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارشی بن سکے تو یہاں پر مَن حَذَا حَذَا طَبِعِبُن this is a doctor مَنْ حَذَا حَذَا وَلَدُن this is a boy مَنْ حَذَا حَذَا طَالِبُن مَنْ حَذَا حَذَا وَلَدُن is this a boy آپ کہیں کہ لَا حَذَا رَجُولُن اسی طرح مَنْ حَذَا حَذَا مَسْجِدُن یہ پوری ایکزامپل ہیں یہاں پر نیو ورز آئے ہیں تاجر بولتے ہیں مرچنٹ کو قلب اسے کتے کو بولتے ہیں جیسے وہ قلب وَهُمْبَا سِتُن دِرَعِهِ بِلْوَسِید اور ان کا کتہ اصحابے کو کحف کا کتہ بانچھے پھیلائے باہر آحَذَا قلب is this a dog تو یہاں پر نہیں یہ dog کی پکچر نہیں یہ قِد ہے آپ کہیں گے لَا حَذَا قِدْتُل حِمَار گَذْے کو بولتے ہیں اِنَّا لاحظہ حِمَار is this a donkey تو آپ یہاں پر نہیں یہ کیا ہے لَا حَذَا حِسَان یہ گھوڑا ہے جمل کہتے ہیں اونٹ کو قرآن میں آیا ہے جہاں پر لَا يَلِجَلْ جَمَلُ فِي سَمِّلْ خِيَاد تکبر کرنے والوں کے بارے میں کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں جا سکتا ہے لیکن تکبر کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا وہاں پر بھی یہ ورڈ آیا ہے جمل کا لفظ دیگ کہتے ہیں روسٹر کو مرغے کو مدرس ٹیچر کو مندیل کہتے ہیں ٹیشو کو یا ہینڈ کل چیپ کو تو یہ تھا لیسن نمبر ون کا ریویجن اسی پر آج ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں تو یہ میرا پہلا سلسلہ ہے عربی لینگویج کے اعتبار سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم یہ ریویجن چالو رکھیں گے کوشش کریں گے ٹھیک ہے جزاکل اللہ السلام آرہی